پنجاب نے تاجرک کو نانسٹوپ کاروبار کی اجازت وزیراعلا چہدری پرویس الہی نے کاروباری اوقات محدود کرنے کا حکم موطل کر دیا شادی ہوس ہفتے کے ساتھ روز رات دس پجے تک کھلے رہیں گے کاروباری مراکلز مارکٹی اور دکانے اتوار کو بھی اوپن رکھی جا سکیں گے مہنگی بجلی کی بجائے عوام کو سستہ متبادل فراہم کریں گے سولارائزیشن سبل میں کمی کے ساتھ ماحول دوست بجلی پیدا ہوگی وزیراعظم کا آلہ سطح اجلا سے خطاب شرکہ کو ملک پر میں سولر ٹکنالوجی کی تنصیب کی حوالے سے بریفنگ شہباز شریف کی ترجیحی بنیادوں پر تقمیل کے لیے جامع منصوبہ بندی کی ہدایت شہباز گل کے خلاف وغاوت کا مقدمہ آئیچی اسلام آباد کے ہدایت پر چارکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل اس اس پی انویسٹیگیشن سربراہ ہوں گے بغاوت پر اکسانے کا الزام شہباز گل کا دوروزہ جسمانی ریمانٹ منظور عدالت کا پی ٹی آرہنما کو دوروز بعد دوبارہ پیش کرنے کا حکم مقدمے میں انتشار اور نفرت پھیلانے کی دفعات بھی شامل ملزم سے موبائل فون برآمد کرنا ہے جرم میں ساتھ دینے والوں کو بھی تلاش کرنا ہے تفتیشی افسر کا موقع شہباز گل یا جرائیور کو گھسیٹا گیا نہ ہی تشدد ہوا گرفتاری کے لیے سادہ کپڑوں والے بھی نہیں تھے جرائیور کے بیانات میں کھلا تازاد خود ہی کمیز پھاڑ کر تشدد کا دعویٰ کیا پہلی ویڈیو میں ٹھیک ٹھاک بات میں پٹی بھاندی گرفتاری کے فٹیج نے جھوٹ کا پول کھول دیا تحریک انصاف کے بیشتر احنماؤں کا شہباز گل کے بیان سے لا تعلقی کا مشورہ چیمین تحریک انصاف امران خان کی زیر سادارت مشاورت اجلاس پی ٹی آر احنماؤں کی گرفتاری اور موجودہ سیاسی صورتحال پر گور شہباز گل کے بیان پر پارٹی کی پوزیشن واسے کرنے کی بھی تجویز اصد امر نے شہباز گل کی گرفتاری اور غیر قانونی قرار دے دی معاملے میں قانون کی غلط تشریح کی گئی ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے حقائق کے برقس فیصلہ دیا بند کمرے میں سازش کر کے لوگوں کے ضمیر خریدے گئے امران خان کو نوک آؤٹ کرنے کے لیے نیا آئین لکھنا پڑے گا پی ٹی آر احنماؤں کی نیوز کانفرنز شہباز گل کا بیان پارٹی پولیسی تھی یا نہیں تحقیقات ضروری ہیں ان سے بڑی غلطی ہوئی ہے شاید کور نہیں کر سکیں گے ضرورت پیش آئی تو امران خان کو بھی گرفتار کریں گے بیانیے کے حوالے سے میٹنگ میں موجود تمام افراد کے خلاف مقدمہ درچ ہوگا وزیر داخلہ رانہ سناللہ کا بیان بڑی سیاسی جماعت اور ایداروں کے درمیان تفریق تباہ کن پوری کوشش ہے غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سیاسی جماعتوں کو بھی ایک دوسرے کے خلاف حد سے آگے نہیں جانا چاہیے حالیہ واقعات سے ملک میں جمہوریت کمزور اور انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں فواد چودری کا ٹوی ملک تیزی سے تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے حکومت کی سیاسی شکل ہے نہ اکل اقتدار میں ہو تو ایداروں کے گیت گاتے ہیں مائنس ون نہیں پھر مائنس اول ہوگا سب گھر جائیں گے شیخ رشید کا ٹوی شہباز گھر جیسے لوگوں کی زبان بے قابو ہو چکی ان کے موں کو اقتدار کا خون لگا ہے پی ٹی آئی کے جس معاملے کو ہاتھ لگائیں فروڈ ہی نکلتا ہے لیگی راہنما اسما بخاری کی نیوز کونفرنس تحریک انصاف کی نوحلکوں میں زمنی الیکشن موتل کرنے کی درخواست مسترد سیفوں کی مرحلہ وار منظوری کے خلاف درخواست زیر سماعت ہے پی ٹی آئی وکیل کے دلائل نشست خالی ہوئی تو الیکشن کمیشن نے الیکشن کا اعلان کیا انتخاب روکنے کا کوئی قانونی جواز بتائیں آپ الیکشن لڑیں جسٹس آمیر فاروق کے ریمارکس کراچی میں مونسون کے کورس پل کی انٹریز شہر کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے نشے بھی علاقوں اور بیشتر سڑکوں پر پانی چمع انٹر بینگ میں ڈالر دو روپے تیرہ پیسے سستہ امریکی کرنسی دو سو اکیس روپے انیس پیسے پر بند آپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں تین روپے کمی دو سو انیس روپے میں ٹریل بنگلہ دیش میں مرکزی بینک کا بڑا ایکشن ڈالر کی قیمت میں زافے میں ملووز چھے بینکوں کے سربرہ فاری امریکی کرنسی چورانوے ٹکا میں قرید کر ایک سو بارہ میں فروپ کی جا رہی تھی عالمی جریدی کے رپورٹ اور ملک بھر میں آزادی کے جشن کی تیاریاں اروج پر جھنڈیوں اور بیجس کی دھڑا دھڑ خریداری سب ہلالی پرچموں کی بہار وطن کی محبت کے رنگ ملی نفعوں کے سنگ